موسیقی راشد رزا ہے سوال یہ ہے کہ اگر جماعت میں جو ہے قیام کے دوران یعنی قرات کرتے دوران کسی کو چکر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اور اگر بغل میں کھڑا ہو چکر آ جائے اور اندیشہ ہو کے شخص گر جائے گا تو اس میں کیا کرنا چاہیے سوال نیا ہے پہلی بار ہی آیا ہے کہ اگر نماز کے دوران جماعت میں کسی شخص کو مسجد میں جو ہے وہ چکر آ جائے اور برابر والے نمازی کوئی اندیشہ ہے کہ یہ چکر کھا کر بندہ گر جائے گا تو اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تو اگر دیکھیں کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس کو نماز کے دوران چکر آ جائے تو بازو والے کو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ گرنے سے پکڑ سکتا ہے اس کے نقصان پہنچنے سے اس کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص سے چکر آئے یہ نماز میں بہوش ہو جائے اور بہوش ہونے کی صورت میں اگر بلفرض وہ گرے گا تو ظاہر ہے کہ مو کے بل بھی گر سکتا ہے اور پیچھے سر وغیرہ پہ لگے گی تو وہ مان یہ ہے کہ نقصان جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا تو ایسے مگر کسی بازو والے کا اندیشہ ہو کہ اس کو بہوشی آ رہی ہے یا وہ شخص بہوش ہو جائے گا یا گر جائے گا تو ایسے شخص میں فورا جو اس کو پکڑنے میں قادر ہو دائے بائے والا اس کو نماز توڑ کے فورا اس کو پکڑ لینا چاہیے یعنی سمحل لینا چاہیے اور پھر صف سے آہستہ سے الگ نکال کے واپس اپنی نماز جو ہے وہ شروع کرے اور اس کے اگر یہ کہ خود وہ بندہ چکر جس کو چکر آ رہے ہیں وہ خود ہٹ کے پیچھے ہٹ کے اگر نماز توڑ کے بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے یعنی کسی کو ذاتی طور سے ایسا فیل ہو کہ چکر آ رہا ہے اور وہ گر جائے گا اس کے نماز ٹوڑ جائے گی تو وہ فوراں صف سے اپنا آپ کو سمحلتے ہوئے باہر آ جائے صف سے نکل جائے یعنی گرنے کے اندیشے سے اور بازو والے کا اندیشہ جو گے گر جائے گا تو نماز کو اسی صورت میں توڑ کے اس کو بچایا جا سکتا ہے